اسلام علیکم ایک حالیہ فیصلے میں وزارتی صحت نے 3 سی سی اور 5 سی سی ریوائیتی بسپوزبل سرنجز پر پابندی لگا دی ہے اور اس کی جگہ آٹو ڈسٹرکس سرنجز یعنی وہ سرنج جو صرف ایک دفعہ استعمال ہو سکتی ہے اس کی مانفیکچرنگ اور امپورٹی اجازت دی یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں پاکستان میں ہیپٹائیٹس اور ایجز کے سب سے زیادہ کیسز پائے جا رہے ہیں میڈیکل ریسرچ اس بات کی نشندہ ہی کرتی ہے کہ سرنجز کا غیر ضروری استعمال اور بار بار ایک ہی سرنجز کی استعمال ہونے سے ہیپٹائیٹس اور ایجز جیسی بیماریوں کو پھلانے میں بہت بڑا انصر ہے لارکانہ میں جو ایچ آئی وی آوٹ بریک ہوا تھا اس کی بھی وجہ ایک سرنجز کا بار بار استعمال ہونا تھا اس خاموش قاتل کو روکنا تو ہوگا پر یہی وجہ ہے کہ حکومت نے آٹو ڈسٹرک سرنجز مطارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے مگر ان کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر جو اس منصلے کے اس میڈیکل انڈسٹری کے ساتھ یعنی منفیکچررز، ایمپورٹرز، ڈاکٹرز، بیری میڈیکل ستاف ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے کو صحیح فریکے سے عمل کریں ایک سماجی ذمہ دار کمپنی ہونے کے ناتے روایتی سرنجز سے ایڈی سرنجز کی تبدیلی ہم سے شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنا شفا ای ٹی ای پروگرام مطارف کرایا ہے ای ٹی ای کا مطلب ای فور ایڈیوکیٹ، تی فور ٹرانسکوم اور ای فور الیمنیٹ ہے اس پروگرام کے تحت ہماری ٹی پورے پاکستان میں ہسپٹل انتظامیے کی منظوری سے پیرامیڈیکل ستاف کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور ان کو اس تبدیلی کی ضرورت اور ایڈی سرنجز کے استعمال کی مطالق آگے ہی اور تربیت فرام کرے گی ویسے تو ایڈی سرنجز صرف ایک بار استعمال کی جا سکتی ہے لیکن یہ لازمی ہے کہ بزارت سہت ویس مینجمنٹ کی قوانی اور حصولوں کو نافذ کرائے پر ہسپٹل انتظامیہ میڈیکل بیس کو نظر آتش کرے ورنہ یہ ساری میند اور فیصلے پکار ہو جائیں گے آخر میں میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اورل میڈیکیشنز لے رہے ہیں تو اسی کو ترزیح دیجئے اور اگر سرنجز استعمال کرنی ہے تو آٹو ڈسٹرک سرنجز استعمال کیجئے آپ کے اس فیصلے سے ہیپٹائیٹس اور ایڈ جیسی بیماریوں میں بہت کمی آئے گی اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بہت بہت شکریہ